بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایوریون آج میکروسوف ورڈ کے اندر فائل مینیوں کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی جو سبھی کامن شورٹ کٹ کیز ہوتی ہیں جو ہم ایکسل میں پاور فرینڈ میں اور پلس ورڈ میں جو میں بتا رہوں وہ سبھی کامن شورٹ کٹ کیز بھی بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو میکروسوف ورڈ کو اپن کریں گے یہاں پر فائل مینیوں کے لیے ہم کیوں یوز کرتے ہیں فائل مینیوں کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا فائل مینیوں میں ہمارے پاس مین جو ہوتے ہیں ہر سوفٹیر کی وہ کی کمانڈز ہوتی ہیں یعنی اس کا نیو ڈاکومنٹ ابھی جاتے ہیں یہاں ہمارے پاس بلینگ ڈاکومنٹ ہے کنٹرل ڈبلو اب ظاہری سی بات ہے اگر ورڈ یوز کرنا ہے تو اس میں آپ کو ٹائپنگ کرنی ہے ٹائپنگ کے لیے پیج چاہیے پیج کہاں پہ دیا ہوئے فائل مینیوں میں فائل یہاں پہ آپ کو دیا ہوئے اس میں آجیں گے نیو اور نیو میں یہاں پہ بلینگ ہوتا ہے ڈاکومنٹ ادھر کلک کریں گے تو یہ اتنے سٹیپس تھے فائل میں گئے نیو میں گئے پھر بلینگ کلک کرنا تین چیزیں ہو گئی ہم اگر اس طرح ہمیں کام کرنا ہے اور ڈائریک ہم چاہرے پیج آجے تو کنٹرل این ٹھیک ہے کوئی بھی شوٹ کٹ کی بتاتا چلوں میں آپ کو یوز کرنی ہے تو اس کے ساتھ کنٹرل مست ہے اب اسی کے ساتھ اگر ہم کنٹرل پلس این کرتے ہیں تو نیو فائل آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ نیو میں نے بتا دیا نیکسٹ اوپشن فائل مینیو میں دوسرا ہے اوپن اوپن کے لیے اگر ہم یہاں کلک کریں گے تو ریسینڈلی جو فائلیں ہم نے سیو ایس کی بھی ہوں گی اپنی مائکسو ورڈ میں کام کر کر اگر ہم دوبارہ ورڈ اوپن کر کے ان کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپن کا ٹیپ ہوتا ہے نیو کے بعد اور پریویس کوئی بھی جو سیو ایوی فائل آپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں جیسی آپ کلک کریں گے تو ایک الگ جو فائل اگر پہلے تھے ورڈ کی اوپن کی بھی ہے اپنے تو اس کے ہٹ کر بھی ریک الگ سے جو آپ نے کلک کی یہ فائل اوپن والی اوپن ہو جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی پریویس ڈاکومنٹ جو آپ نے کام کیا ہے اور سیف کیا ہے مائکسو ورڈ میں وہ آپ ریسنٹلی اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو فائل اوپن میں یہاں پہ سب سے اوپر آ رہا ہوتا ہے ڈاکومنٹ سیکنڈ آپشن اوپن ہو گیا پریویس کوئی بھی فائل اوپن کرنے کے لیے نیکسٹ اس میں دو اوپشن دیئے ہیں سیویس اور سیو یہ دونوں ہی بہت اہم اوپشن ہیں اور ہر سافٹر میں آپ کو ملیں گے سیو اور سیویس اور تقریباً سبھی گرافکس میں اور جو دوسرے اس میں ایکسل اور پاورپائنڈ اس میں بھی یہ اوپشن ملتے ہیں کیونکہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں کسی بھی سافٹر میں تو لازمی ہم اس فائل کو سیویس کے اوپشن کو یوز کرتے ہیں تو ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں فرسٹ اب یہ ہم نے فائل اوپن کریے اور یہاں میں نے صرف یہ شورٹ کٹ کیز لکھ کر بتائیے آپ کو ادھر اگر آپ دیکھیں گے تو داکومنٹ فور ہے میں نے یعنی اب تک داکومنٹ ون، ٹو، ٹھری، فور یعنی چوتی ورڈ کی فائل اوپن کریے ابھی کلاز سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاروں تو اس لیے یہاں پہ ڈاکومنٹ فور ہے جب آپ نیو ورڈ اوپن کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ ون ہوتا ہے تب لازمی سی بات ہے یہ کام ہے یا کوئی بھی ہم اس میں اور مزید کام کر لیتے ہیں اب کوئی بھی آپ نے کام کیا ٹائپنگ وغیرہ کا اس کے اندر اب آپ یہ فائل کلاز کر رہے ہیں اور کل اس میں آگے کنٹینیو کرنا ہے اسی ٹائپنگ میں اور آگے کام کرنا ہے میں ٹائپنگ وغیرہ گیا کچھ بھی تو لازمی بات ہے یہ کلاز کرنے سے پہلے آپ کو چاہیئے کمپیٹر میں آپ سیف کریں گے تاکہ نیکسٹ جب آپ اس کو اوپن کریں گے فائل کو تو آپ آگے کام کر سکیں تو اس کے لیے سیف ایز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی فرس جو بھی فائل پر آپ کام کر رہے ہیں اور اس کو آپ کمپیٹر کلاز کرنے سے پہلے چاہے کمپیٹر میں موجود رہے تو وہ فائل آپ کی سیف ایز ہوگی اب دیکھیں دونوں کے لیے شورٹ کٹ کی کنٹرول ایس ہے یہاں پہ زوم دیا ہوتا ہے پلس کر کے میں زوم بڑھا رہوں سیف اینڈ سیو ایس ٹھیک ہے جی اس کے لیے کنٹرول پلس ایس برابر ہے سیف اینڈ سیو ایس اب ابھی ہم نے نیو فائل ای بھی ہے اور اس کو میں کنٹرول ایس کر رہا ہوں تو دیکھیں آپشن کے آئے گا یعنی یہ سیو ایس کریں اس والے پہ کلک ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب سیو ایس کہاں کرنی ہے آپ کے پاس آپشنز دیئے وینڈ رائیوز ہوتی ہیں مائی کمپیٹر میں دی ای پارٹیشن جو ہم بناتے ہیں منڈو سٹال کرتے ہیں تو اس پارٹیشن میں فائل سیو از ہو جاتی ہے میڈاکومنٹس فولڈر اس میں سیو از ہو جاتی ہے دیکسٹوپ ہوتا ہے سب سے بہتر دیکسٹوپ پہ کر سکتے ہیں یہاں سے کلک کریں گے اب یہاں ساری لوکیشن ہیں دیکھیں ابھی بھی دی فالد یہاں پر دیکھیں دیکسٹوپ کے لیے دیکسٹوپ کون سی سکرین ہے جب ہم کمپیٹر آن کرتے ہیں اور ہمارے سامنے سب سے پہلے سٹارڈ سکرین جو ہوتی ہے جس میں آئیکنز بنے ہوئے ہوتے ہیں کمپیٹر آن ہو جاتا ہے تو وہ دیکسٹوپ کے لاتے ہیں ہمارا دیکسٹوپ پہ کلک کر لیں میں ویڈیو میں یہاں پر سیف کر رہا ہوں ڈاکومنٹس میں اور یہاں پر آپ کو فائل کا نام انٹر کرنا ہوتا ہے یہ میں ٹاپک دے دیتا ہوں یہاں پر فائل کوئی بھی نام دے سکتا ہے فائل منیو کنٹرول ایس کیا تو وہ سیف ایس ہوگا سیف ایس کے بعد اس کو پہچان کیا ہے اس کی جو ٹائٹل بار ہے یہاں پر وہ فائل نیم جس سے آپ نے سیف ایس کیوئی اس کا نام شہو رہا ہوتا ہے اور اگر انسیف ہوگی تو یہاں ڈاکومنٹ 1,2,3 لکھاو آ رہا ہوتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے سیف ایس فائل میں اور سیف فائل میں اب مان لیجئے اپنے نیکس ٹائم اس کو اوپن کری اب اس کو میں جیسے کلوز کر دیتا ہوں کنٹرول لب لو اب اسی کو اوپن کرنا ہے نیکس ٹائم اوپن مائیں گے تو یہاں سب سے اوپر یہ آ رہا ہوں گی ریسرنڈ میں ٹھیک ہے یہاں سے ڈائریک کلک کریں گے اوپن ہو جائے گی اب نیکس ڈے میں نے اس کے اندر چینجز کری یہاں سے انکریز کیا ٹائپنگ وغیرہ کو چینج کری فارمیٹنگ گریز کی اور اس طرح سے میں نے اس کو انڈر لائن وغیرہ کیا اب میں یہاں اور مزید ٹیکس لکھ رہا ہوں ایٹ کر رہا ہوں اس کے اندر اب یہ اس میں ایٹ کروانا ہے جو ہم نے کل کام کیا تھا مثال کے دور میں فائل مینیو میں آج کے دن ہم نے نیا کام کیا اور اس میں ایٹ کروانا ہے تو اب میں اگر کنٹرول ایس یوز کر رہا ہوں یہاں میں نے آپ کو لکھوائیے کنٹرول ایس سیو اینڈ سیو ایس تو اب جو ہم یوز کر رہے ہیں کنٹرول ایس تو وہ صرف سیف کر دے گا یعنی جو سیو ایس والی کل ہم نے فائل بنائی تھی اس میں یہ سیو ہو جائے گا دیکھیں کنٹرول ایس یہاں ایک باہر چلی اور سیو ہو گیا کام ہمارا ٹھیک ہے جی کوئی اپشن نہیں دیا اگر ہم فرس ڈاکومنٹ پہ کنٹرول ایس پر ایس کر رہے تھے تو وہ ہمارے پاس سیو ایس کا پوچھ رہا تھا کہ نام بتا دیں اور لیکیشن بتا دیں نیکس ٹائم سیو ایس والی فائل میں جو ہم نے کنٹرول ایس کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور جو نیا کام تھا وہ سب اس میں جمع کر دیا تو یہ کام ہوتا ہے فائل میں سیو ایس اور سیو ایس سیو اور سیو ایس اور یہ آپ کو اب جو بھی کہیں کسی سافٹر میں دونوں اپشن نظر آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ ان دونوں کا کیا کام ہے اور کس طرح سے ان کو یوز کیا جاتا ہے سب سے اہم اپشن پرنٹ پرنٹ کیونکہ جو بھی کام کیا جاتا ہے مائکل سو ورڈ میں وہ پرنٹ کے حوالے سے ہوتا ہے اس کا پرنٹ آٹ نکالنا ہوتا ہے سیو ایو لیٹر کوئی بھی ٹائپنگ آپ کی تو اس لیے یہ پرنٹ کا اہم اپشن ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کو فائل مینیو میں دیا ہوتا ہے پرنٹ کس طرح ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی کام کیا ہوا یہاں سے میں زوم ہنڈیڈ پرسن کر دیتا ہوں اس کا اب اس کو مجھے پرنٹ کرنے تو سب سے پہلے ہم فائل میں پرنٹ میں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر پریویو آتا ہے آل ڈاکومنٹ کا پریویو اگر اوکے لگ رہا ہے آپ کو یہاں ہر طرح سے کام مارجن رائف رائٹ ٹاپ سے تو پھر ہم پرنٹ سیٹنگ میں آجاتے ہیں جو کمپیوٹر سے آپ نے اسٹال کیا ہوا ہوئے کنیکٹ پرنٹر کا نام ادھا رائد ہو جاتا ہے وہ کلک کریں گے اس کے بعد اس کی کوپیس یعنی اس پیج کی کتنی کوپیس چاہیے یا کانٹیٹی آپ انٹر کر دیں اگر فرس کلنے دس پیج ہیں مجھے دوسرا چاہیے پانچ میں چاہیے کاما کاما سیون اس طرح سے پیج نمبر انٹر کریں گے اور ایک رینج میں اگر چاہیے جسے ون سے ٹین پیج ہیں لیکن ون سے فائف چاہیے تو ون ڈیش فائف یہ ساری سیٹنگ کے بعد پھر آپ یہاں پر پرنٹر کا نام سلیک کر کے فائنالی جب یہ ہو جاتا ہے تو پرنٹ کے لئے اس سے بہلے اگر آپ کو پیپر یہاں سے سلیکٹ نہیں ہے لیٹر ہے اے فور یوز ہوتا ہے آفیس ورہو اگر ہمیں جو نارمل یوز کیا جاتا ہے سٹینڈر اے فور یوز کیا جاتا ہے تو یہاں سے آپ پیپر سلیکٹ کرنے اور پورٹریٹ میں یہ جیسے ورٹیکل آ رہا ہے یہاں سے اس کو ہوریدرنٹل کرنا ہے لینڈ اسکیپ پوزیشن میں نکالنا ہے پرنٹ تو آپ کی مرضی ہے جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے جیسے آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اس میں چاہیے پرنٹ تو پورٹریٹ میں یا لینڈ اسکیپ میں آپ اس کو پرنٹ ڈاوٹ کو چینج کر سکتے تو الگ الگ پرنٹ کس طرح سے کیے جائیں گے اور سیکوینس سے پرنٹ نکالنے کے لیے میں نے ساری سٹینگ آپ کو سنجھا دی کوئی چیز اس میں نہیں پتائی کلیر اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے باقی یہاں جو آپشن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اور یہی زیادہ تر جو ہمیں پرنٹ میں یوز کرتے ہیں تو یہاں یہ پرنٹ کا مسئلہ لوگیا اور دوسرا ایسی پرنٹ پریویو بھی دیکھ لیا اگر پرنٹ پریویو اکی ہوتا ہے تو پھر ہم پرنٹ کے آپشن یوز کرتے ہیں اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو یہاں سے ایرو بناوا ہے واپس جانے کے لیے نارمل میں آ جائیں گے ڈاکرمنٹ اور یہاں جو بھی کام کرنا ہے چینجز کرنی ہو کمپلیٹ کرنے کے بعد فائل میں جا کر پھر پرنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو پھر یہ ساری سیٹنگ جو میں نے بتا ہی ہے آپ اپلائی کریں گے جو فائنل ہمیں پرنٹ نکالنا اس کے لیے لاسٹ آفشن اسی میں دیا وہ ہوتا ہے کلوز یہ شیئر کرنے کیا ہوتا ہے اگر آپ کا آن لائن کو انٹرنیٹ سے شیئر وغیرہ کرانا ہے تو یہ ایکسپورٹ کے لیے آپ پی ڈی اف وغیرہ کے اندر ایکسپورٹ کرا سکتے ہیں لاسٹ میں اس میں دیا ہو ہے کلوز کلوز مطلب جو پیج آپ نے اپن کیا ہوئے اس کو کلوز کرنا ہے اس کی شورٹ کٹ کی کنٹرول و اور لاسٹ میں یہاں شورٹ کٹ کی میں لکھ رکھی میں سب کو ریویو دے دیتا ہوں کنٹرول ن جو فائل مینیو میں یوز ہوتی ہیں کیونکہ شورٹ کٹ کی جان نم بہت ضرور ہو رہی ہے کام ہمارا جلدی ہو جائے کسی بھی سوفٹ ایر کلوز پیچ تو امید کرتا ہوں یہ تھا بھی اپشن آپ کے بہت کام آئیں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ حافظ